موسیقی اگر کوئی آپ کی ویب سیٹ پہ آئے تو وہ آپ کو آکے کیا کرے گا وہ آپ کی ویب سیٹ پہ آیا ہی کیوں سوال یہ اس لیے امپورنٹ ہے کیونکہ جب بھی کوئی کسٹمر یا کوئی ویزٹر آپ کی ویب سیٹ پہ آئے گا وہ آکے یا تو آپ سے کوئی سرویس لینا چاہے گا یا پرڈکٹ لینا چاہے گا سو یہ دنیا میں اصول یہی ہے کہ اگر کوئی پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرتا ہے اور اگر آپ سرویس یا پرڈکٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں تو کسٹمر اگر آپ سے وہ سرویس یا پرڈکٹ بائے کرے گا تب ہی آپ کو پیسے دے گا سو یہ چیز ویب سیٹ میں کیسے آپ کو دکھانی ہے سو آپ کی ویب سیٹ پہ جب بھی کوئی آئے اس کو آکے ہوم پیج پہ تو لینڈ کرے گا لیکن اس نے پیسے آپ کو ہوم پیج کیا نہیں دینے اس نے آپ کو آپ سے جو سرویس بائے کرنی ہے اس کے پیسے دینے سو آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ یا جس کلائنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کی ویب سیٹ ان میں ان کی پرڈکٹس اور سرویسز پری تسلی سے مطلب کہ بڑی ڈیٹیل میں اس پہ انہوں نے پیجز بنائے ہو اگر آپ نے پیجز نہیں بنائے ہوں گے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ کسٹمر آپ کو بائے نہیں کر سکے گا آپ سے کچھ اور اس نے جب بائے کرنا ہے تو اس کو ڈیٹیل میں انفرمیشن چاہیے سو پرڈکٹ اور سرویس پیجز اصل میں اسی چیز میں ہیلپ کرتے ہیں سو آپ نے جتنے بھی آپ کی پرڈکٹس یا سرویسز ہوتی ہیں اس کے پیجز بنانے ہوتے ہیں اس میں کوئی تعداد ہو نہیں سکتی یہ آپ کے بزنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بیچتے ہیں تو اس کی کتنی کونٹیٹی ہے اگر آپ کے ایک ہزار سرویسز ہیں یا ایک ہزار پرڈکٹس ہیں اس کے لیے ایک ہزار پیجز بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جتنے پیجز چاہیے آپ اتنے بنائیں اور ان کے اوپر ڈیٹیل میں لکھیں کیونکہ جب یوزر اسی پیج کے اوپر آئے گا اور آ کر ریسین لے گا تب ہی وہ آپ سے بائے کرے گا سو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ویب سیٹ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کی ویب سیٹ ہے یا آپ کے کلائنٹ کی ویب سیٹ ہے اس میں پرڈکٹس اور سرویسز بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین ہونے چاہیے کیونکہ کسی نے اگر پیسے دینا ہے تو وہ اسی چیز پہ دینے ہیں اور اسی لیے ہم ان پیجز کو منی پیجز بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو منی کی ورڈز کے بارے میں بات پتائی تھی منی کی ورڈز کا مطلب وہ تھا وہ ایسے کی ورڈز یا ایسی کیریز جو لوگ لکھنے کے بعد آپ کے پیج پہ لینڈ کرتے ہیں تو کچھ بائے کر کے جاتے ہیں گویا آپ کو ان لفظوں سے یا ان سرچیز سے سیلز ملتی تھی تو اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ جو کیورڈز جب کوئی لکھے گا تو الٹیمیٹلی وہ جہاں لینڈ کرے گا تو وہ پیجز بھی آپ کی پرڈکٹ یا سرویسز کے ہی ہوں گے کیونکہ جب لوگ یہاں پر آئیں گے تب ان کو دیکھیں گے اور تب ہی وہ آپ سے بائے کریں گے جب ان کو یہ سرویسز اور پرڈکٹ پسند آئیں گی تو یہ پیجز جو ہیں یہ بھی منی پیجز کہلائے جا سکتے ہیں آپ کی پوری کی پوری ویب سائٹ اس طرح سے سٹرکچر ہونی چاہیے کہ یوزر کہیں سے بھی ویب سیٹ میں انٹر کرے لیکن وہ ان پیجز تک آرام سے پہنچ سکے آسانی سے پہنچ سکے اور اس کے بعد وہ یہاں سے سیلز بھی جنریٹ کروائے آپ کو کیونکہ اگر آپ کے یہ پیجز پرومننٹ نہ ہوئے تو آپ کی بزنس پر افیکٹ پڑے گا اور آپ کی ایسیو بھی فوکس ہونی چاہیے اس کو گروہ کرنے کے لیے اگر ایسیو نے یہ کام نہیں کیا تو آلٹیمیٹلی کلائنٹ پیسے نہیں بنائے گا اور پیسے نہیں بنائے گا تو وہ آپ پہ بجٹ سپنڈ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو سیلز نہیں ہو رہی